دیکھیں آپ ان کی ہر بات کا جواب دے رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں دے رہی ہیں کہ بیروزگاری بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے آٹا چینی دالیں اس کا کیونی جواب آپ دے رہی ہیں عمران مجھے ایک منٹ دیجئے میں ابھی دے دیتی ہوں آپ کو ایکانومی پہ میں پوری بات کروں گی مجھے صرف ایک منٹ دے دیں جہاں تک معاشرتی اقدار کی بہتری ہے پاکستان میں 98 فیصد مسلمان ہے اور ہماری اطلیتی بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہتی ہیں تو اگر کسی نے سیکھنا ہے نا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہے ہمیں تانے بڑے پڑھتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ ہمارا رول موڈل ہے وہ ہمارا انسینٹیو ہے سیرت نبی کو پاکستان میں اگر کسی نے امپلیمنٹ کروانے کا خواب دیکھا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے آپ گواہیں دیکھ لیجئے پاکستان میں قرآن پاک ترجمے سے تعلیم جو پڑھانے کی بات کی ہے وہ وزیراعظم عمران خان نے کی ہے ہم نے ڈیوینٹی سے ہی سیکھنا ہے نا جی یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے اور کرپشن کے معاملات آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا جواب دینے گئی تھی آج تو عدالت بھی میکسیمم آپٹیمم پوائنٹ پہ آگئی کہ بس کر دو بھائی کتنے التوا لینے ہیں نہ ان کا وکیل تشریف لاتا ہے نہ خود تشریف نہیں نہیں وہ عدالت بھی آج تھوڑا برہم بھی ہو گئی عدالت کیونکہ وہاں پہ عدالت کے ڈیکورم کا بھی خیال نہیں رکھا گیا وہ عدالت کے اندر ایک ایٹیکیٹ سوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا ہر جگہ کو لاہور آئی کورٹ سمجھ لیتے ہیں جی اسلامباد آئی کورٹ کا ڈیکورم ذرا فرق ہے دوسرا باپ نے کہا جی مہنگائی میرے پاس ایک سٹیٹسٹی یعنی ہر عدالت کا ڈیکورم ایک ہی جیسا ہے اور وہ ہونا چاہیے جی ہاں وہ گھر میں رہ کے کچھ تھوڑا سا آپ مہنگائی کا رواب دیں نہیں مہنگائی ہے غربت ہے پھر اس گاری ہے دیکھیں عمران آپ ریسرچ کرتے ہیں میں بھی ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں بیسکلی ایک ریسرچر ہوں میں صرف اتنا بتا دوں کہ ٹوکیو دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے لیکن جاپان کو اس لیے بہنگا نہیں لگتا کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاوری ہے یہ نئے سٹیٹسٹکس ہیں یہ نئے سٹیٹسٹکس ہیں میں بتا دوں آپ کو سب سے زیادہ اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو کسی مزدور کی مزدوری کو دیکھتے ہیں مزدوری میں جتنا فرق ہے میں بتا دیتی ہوں انسکل لیبر پانچ سو اسی روپے لیتا تھا اب آٹھ سو سے ہزار روپے اس کی مزدوری بن گی اٹھتیس فیصد انکریز ہو گیا ہے جنرل لیبر جو ہے وہ سات سو لیتا تھا اب ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک وہ لے رہا ہے تر تالیس فیصد کا اضافہ ہے جو چنائی کرنے والا جو میسن ہوتا ہے وہ بارہ سو لیتا تھا nada سو سے دو ہزار روپے لے رہا ہے پچاس فیصد اضافہ ہے ی جنرل لیبر پلستر کرنے والا دو ہزار لیتا تھا ابعملہ سو سے تین ہزار لیتا ہے چھتیس فیصد اضافہ ہے ٹائل فکسر 2200 روپے لیتا تھا 3500 روپے لیتا ہے 59% اضافہ ہے اور ٹائل لیبر جو تھا 900 روپے لیتا تھا 1500 سے 1800 لی رہے ہیں 66% اضافہ ہے جس وقت آپ کے کسان کی پرچیزنگ پاور بڑی اس نے دوبارہ انویسٹ کی ہے آپ دیکھیں موٹر سائکلوں کا ریکارڈ سیل ہوئی ہے موٹر سائکل کون لیتا ہے آٹو موبائل کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے اس وقت آپ کی اور آپ کے ٹریکٹروں کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے اب رورال اکانومی میں پیسہ جاتا ہے جو آپ کی 68% ہے تو لوگ جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ بھی کرتے سپینڈنگ بھی کرتے 1100 روپے لیتا تو صرف رورال اکانومی کو اس وقت منافع ہوا ہے تو اس وقت کپیسٹی ہم نے بڑھائی ہے اور کافی اس میں فرق آیا آپ ٹوٹل جو آپ کا گروت ریٹ ہے اس کا اور یہ والے جو سٹیٹسٹکس دیئے ان کو آپ چیک کر لیں اتنا ہی فرق پڑا ہے دیکھیں جو لیبرر پیسہ نہیں لے سکتا تھا جی جی سوال سنے دوہزار اٹھارہ میں جو پر کیپیٹا انکم تھی پاکستان کی وہ زیادہ تھی کہ آج زیادہ ہے آج زیادہ ہے یہ کہہ رہی ہے نا سب کی بڑھگی ہے آج زیادہ ہے خدا کا خوف کرے خدا کا خوف کرے تین سو بارہ بلین ڈالر پہ یہ آپ چیک کرو میں ابھی چیک کر رہا ہوں میں بتا دوں آپ کو آپ پر کیپیٹا چیک کر لیں دوہزار اٹھارہ کی اور دوہزار ابھی کی تیرہ سو ڈالر پہ پر کیپیٹا لے کے آگے اس وقت ہم لوگ سولہ سو ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ بائنگ پاور بڑھ گئی ہے جی بھائی صاحب آپ جیتنا بتا دے کہ پاکستان میں آمدن کا بیس طریقہ ہوتا ہے ایکسپورٹس آپ جرہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی بی ریشو بتا دے نہیں یہ نہیں ہوتا پر کیپیٹا بتا دے پاکستان دنیا کے چار رہی ہے وہ مانی پڑے گی سن لے نا ایک میٹا میں آپ کو سٹیسٹک بتا دیتی ہوں آپ سٹیسٹک نہ بتائیں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کم سیونگ ٹو جی ڈی پی کم لویس ملکوں میں پاکستان آتا تھا اب تو ساری دنیا اس وقت آپ کو آئے میں وہ تو پہلے بھی آتا تھا وہ آپ کے آنے کے بعد تھوڑیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں اب اس وقت جو ہے وہ عساق دار صاحب کی فج نمبر والی سٹوریاں نہیں چال رہی ہیں کہ اپنی مرضی کے رسالوں میں چپوائیں جی ڈی پی پر کیپیٹا جی کم ہوا ہے ایک ریڈیٹڈ کی ہے دو در بیس میں اس کمپیٹو دو در اٹھارہ کم ہوا ہے کم ہوا ہے دو در اٹھارہ کے مقابلے میں دو در اٹھارہ کم ہوا ہے شکریہ آپ کا عمران شکریہ عمران عام آدمی کو اس طرح ریلیف نہیں مل رہا قیمتوں کی حوالے سے جس طرح کہ ہونا چاہیے ان کا کوئی پرائیس کنٹرول میکنزم کو چیز ایسی کامیاب سامنے نہیں آ رہی ان کے ایمین ایز ایم پی ایز نظر نہیں آتے ہیں کہ وہ پہ کانسیچونسیز میں ڈائے یا پرنچل لیول کے اوپر وہ کورنیشن کر کے وہ کیا کر رہے ہیں قیمتوں کے حوالے سے لیکن جہاں پہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ریوینیوز ہیں ایف بی آر کی ڈسپائٹ آل دیس دیر انٹر پرابلم کرپشن جو بھی آپ چیزیں کہیں مس مینجمنٹ ریکارڈ ریوینیوز ہیں پی ایم ایل 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 جب چھوڑ کے گئی تھی تو تین ہزار آر سو ارب روپے پہ ان کا لیکن دیکھیں دیکھیں سر معاشی آدادو شمار اگر آپ کے اچھے آرہے ہیں اچھے آرہے ہیں تو ان کا عام آدمی تک جب اثر پہنچے گا تب ہی وہ ایڈمیٹ کیے جائیں گے ہر آدمی تب ہی کہے گا کہ واقعی میرے مجھے کی معیشت اچھی ہو رہی ہے اس کا اثر میرے تک پہنچ رہا ہے جب ہی وہ خوش ہو جائے گا ادربائز تو نہیں ہوگا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جب ہمارے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ہمیں ٹیکس کلیکشن انیس سو اور اب روپے پہ تھی پانچ سال میں ہم نے اس کو ڈبل کیا تین ہزار نو سو اور اب روپے پہ اور ہم چلے گئے ان کو ملی تین ہزار نو سو اور اب روپے پہ یہ پچھلے تین سال میں تین ہزار نو سو سے چار ہزار ساتھ سو پہ لے کے آئے ہیں اگر آپ اس کو ڈالر ٹم میں لیں گے تو یہ کم ہوئی ہے روپی ٹم میں ضرور بڑھی ہے لیکن جتنی تیزی سے انفلیشن بڑھی ہے اتنی تیزی سے نہیں بڑھی تو یہ بات کہنا کہ یہ جو ہے ہماری ٹیکس کلیکشن لیکن افران صاحب یہ تو پوری دنیا میں کم ہوئے نا دیکھیں یہ تو کوویڈ کی وجہ سے کوویڈ کا ڈیٹھ سال بھی تو ہے نا کوویڈ سے پہلے بھی ان کے کوویڈ سے پہلے بھی یہی حال تھا کوویڈ سے پہلے بھی دیکھیں یہ بڑھ رہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے بہت بڑا جھٹکہ پوری دنیا کو لگا ہے افران بھئی ایک چیز تو مجھے بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیڈر برے وقت میں لوگوں کے پاتھ آتا ہے آپ کا لیڈر کیسا لیڈر ہے جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ اچھا وقت آئے گا تو میں پاکستان واپس آؤں گا یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جب بہتر وقت محسوس ہوگا تو ہم لے کر آئیں گے لیڈر تو برے وقت میں قوم کا ساتھ دیتا ہے وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے گا جب بہتر وقت ہوگا تو میں واپس آؤں گا دیکھیں میرے لیڈر نے کئی سالوں جیل کاٹی ہے میرے جو مہم محمد نواز شریف صاحب ہیں ان کی جائدادوں پر قبضیں ہوئے ہیں ان کی پوری فیملی کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کو ان کے پر قتل کے جالی کیسز بنائے گئے ہیں ان کو نااہل کیا گیا ان کو سزا موت دی گئی ان کو سوری عمر قہد دی گئی تو مطلب یہ بات کہہ دینا کہ انہوں نے بڑی مشکلات کاٹی ہے لیکن دیکھیں پولیٹیکل سٹریٹیجی بھی ایک چیز ہوتی ہے ہمارا کوئی ہم نے سوچ سمجھ کی معاملات کو چلانا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے جو کچھ نیپ کوٹ میں جب وہ اس میں تھے پریزن میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہم اگر ان کی اس عمر میں جو ان کی عمر ہے اور جتنی ان کی بیماری ہیں اس میں اگر دوبارہ والا معاملہ ہوا تو ریزنٹ سارے پاکستان کو بتایا کیا ہو تو سار اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ دھوکہ دے کر گئے ہیں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ مناسب وقت پر انہیں کب لے کر آنا ہے تو اٹ مینز کے چیٹ کر کے گئے ہیں بیماری نہیں ہے چلے آپ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ میاں صاحب اب بیمار نہیں ہے اب اگر ان کو بلانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ موافق وقت نہیں ہے ان کو بلانے کا یا مرضی کا انصاف نہیں ہے دیکھیں طبیعت ان کے ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے یہ میں بلکل کنفرم 100% بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب دیکھیں اگر تو اگلی پارٹی بھی قانون کے مطابق چل رہی ہے تو پھر آپ قانون اگلے جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے اور آپ کہیں کہ میں ادھر آگے آپ کو حاضر ہوئے ہوں تاکہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کر لیں اتنے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں نہیں ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور جواب بھی برگیڈے صاحب کے کچھ باتے کیسے عدالتیں ہیں یہاں پہ یہاں قانون ہے شباز شریف صاحب زمانت پہ باہر ہے حمزہ شباز باہر ہے مریم نواز ایک دن جیل نہیں گئی زمانت پہ ان کو قید ہوئی ہے اس کے باوجود باہر ہیں نواز شریف صاحبی ایسے باہر ہو سکتے ہیں یہاں عدالتیں موجود ہیں یہاں ججز موجود ہیں آپ آزاد عدلیہ کا نعرہ لگاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ ہیں یہ کیسی بات اثر ہے آپ تو اس ملک کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی قید خانہ ہے یا اس ملک کو آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہونا کوئی بہت بڑا زیادتی ہے تو میاں صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں خام خواہ اس میں دنیا کے بڑے بڑے بہت بڑے لیڈروں نے ایکزائل میں گئے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں تو ہوئی ہے سر وہ کون سے ملک تھے مجھے بتاتے ہیں بندے بتائیں آپ امام خمینی سر ان کے حالات ان کے حالات اور بندے آپ کو بتائیں نپولین کین حالات حالات کے حساب سے فیصلہ کیا تھا آپ مجھے بتائیں امام خمینی صاحب کہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے حالات ہیں ایران کے جو حالات تھے وہ آج پاکستان کے حالات ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں ہر ملک کے اپنے حالات میں یہ کہہ رہا ہوں بہت بڑے بڑے لیڈر بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ایکزائل میں گئے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں لیڈر آنگی سر ایک منور پھر سر لیڈرز نے ایکزائلز میں ویڈ کے کتابیں لکھی لٹریچر چھاپا لیڈرز نے بڑا شاندار کام کیا اس کام کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بے شمار فالورز بنائے بڑا زبردست اور ان کا وہ کام آج بھی جنیورسٹریز میں پڑھایا جاتا ہے میاں صاحب نے شاید کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں یہاں سے جا کے سر آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھیں گے نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے وہ میں نے کتاب لکھی اسی ویسی تھی کیونکہ میاں محمد نوازشی صاحب نے مجھے کام دیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے پھر میں ان کے ساتھ ساتھ کام کرتا تھا کئی سال اس کے اند نتیجہ یہ نکلا وہ پالیسی میکنگ کا کام تھا کہ پھر میں نے اس کو کتاب کی شکل دی لیکن میں آپ کو کچھ باتیں باتانا میں اور بھی طرح کرنا چاہتا ہوں خود ایک بریک کے بعدانا結 rein بریک کے بعداناinhas ہونے بات کر تو رکھ لیکھ 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 ماں واپس آتے پھر بات کر ریکھ لیکھ 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 میں بات کر دے ایک بریک میںوں پھر میں آتے پھر بات کر دے